نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا اس چینل پر جیرو بیجڈ ٹائم ٹیبل یہ ایک نئے پکر کا ٹائم ٹیبل ہے جو ریلوے لانے جا رہی ہے لوگ ڈاؤن کے بعد ٹرینوں کے ٹائملی آپریشن کے لیے اس ٹائم ٹیبل سے ٹرینیں ٹائملی چلیں گی اور دوسری ٹرینوں کو پاس دینے کے لیے گھنٹوں کھڑی نہیں رہیں گی اس ٹائم ٹیبل کے آنے کے بعد ریگولر چلنے والی پانچ سو ٹرینوں کو بند کر دیا جائے گا اور قریب دس ہزار اسٹوپیج ختم کر دیا جائیں گے اس کے کچھ نیم رکھے گئے ہیں جیسے انہی ٹرینوں کو ہٹایا جائے گا جو اپنی پوری آترہ کے دوران پچاس پرسنٹ یا اس سے زیادہ خالی ہی رہ جاتی ہیں لمبی دوری کی ٹرینیں دو سو کلومیٹر کا ڈسٹینس کبر کرنے کے بعد ہی دوسرے اسٹوپیج پر رکیں گی سبھی ٹرینیں ہب اور اسپوک موڈل پر چلیں گی ہب اسٹیشن انہیں بنایا جائے گا جو ٹوریسٹ پلیس ہیں یا پھر بڑے اسٹیشن ہیں چھوٹے موٹے اسٹیشن سپوک اسٹیشن کہلائیں گے جہاں سے آپ کو میل ایکسپریس یا پھر پیسنجر ٹرین پکڑ کر ہب اسٹیشن پہنچنا ہوگا بڑی سوپر فاسٹ یا اسی ٹرین کو پکڑنے کے لیے لوگ ڈاؤن ہونے کے ایک مہینے بعد ہی اس پر کام شروع ہو گیا تھا اور لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد یہ نیا جیرو بیس ٹائم ٹیبل لاغو کیا جائے گا اس پر ریلوے اور آئی آئی ٹی بومبے کے ایکسپرٹس مل کر کام کر رہے ہیں یا اپنے آخری سٹیج میں ہیں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس ٹائم ٹیبل کے آنے کے بعد ٹرینوں کی سپیڈ بڑھ جائے گی بہت زیادہ ٹریفک نہیں رہے گی جس کے کاران ٹرینیں اپنی پوری رفتار میں چل پائیں گی ریلوے یا نیا ٹائم ٹیبل اپنی کمائی بڑھانے کے لیے لا رہی ہے کرایا بڑھانے کے وجہے ریلوے خالی چلنے والی ٹرینوں کو بند کر دے گی یا کم ڈیمانڈ والی ٹرینوں کو بند کر دے گی جس سے خرچ بھی کم ہو جائے گی اور کمائی بڑھ جائے گی اور لمبی دوری کی ٹرینوں کی اسٹوپیجس کم کر دی جائے گی لوکل ٹرینوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا دیکھنے کے لیے دھنیوت کرپیا سبسکرائب کر لیں